اوورسیز پاکستانیوں کے لیے یہ حاصل ویڈیو ہے ایک ایسا مددہ جس پہ کوئی بات نہیں کرنا چاہ رہا میرے ایک بڑا قریبی دوست ہے تو کچھ دنوں سے میرے ساتھ کانٹیکٹ میں ہے وہ کہتا ہے جی کہ اس کی زمین کے اوپر اس کی فیملی اس کے فادر کی طرف سے جو اس کے نام پر پراپٹی تھی اس کے اوپر اس کے تائجہ جو نے پاکستان میں قبضہ کر لی ہے اس سلسلے میں وہ پاکستان آیا بھی تھا اس نے اپنی امبیسی سے بھی کوشش کی کو ہیلپ مل سکے پاکستان کی گورمنٹ سے بھی کوشش کی کو ہیلپ کر مل سکے لیکن اس کا کچھ نہیں بنا اگر اوورسیز پاکستانی باہر بیٹھے ہوئے ہیں تو پیچھے سے ان کی زمینوں پر پراپٹیز پر اسی طرح قبضہ چلتا رہا پاکستانی وہ اوورسیز پاکستانی نہ پتا کیا کر رہا ہے وہ ادھر سے اپنے پیسوں کو پاکستان بھیج رہا ہے انویسٹ کرنے کے لیے موسٹ آف دا ٹائم وہ جو ہے ریل اسٹیٹ میں انویسٹ کرتا ہے نوی فیصد اوورسیز پاکستانی پاکستان کے اندر جب بھی انویسٹ کرتا ہے وہ ریل اسٹیٹ کے اندر ہی کرتا ہے کسی اور بزنس کا وہ پنگاہ نہیں در لیتا اب کچھ لوگ کہیں گے کہ ریل اسٹیٹ تو ایسا بزنس ہے اس میں اکانومی کو کوئی فائدہ نہیں ہے یار اگر اوورسیز پاکستانی ریل اسٹیٹ میں بھی انویسٹ کر رہا ہے تو اس میں پاکستان کی اکانومی تو فائدہ بالکل ہے اور کافی زیادہ ہے تو اب ہوتا کیا کہ ایک اوورسیز پاکستانی جب پاکستان میں پیسے بھیجتا ہے تو جو بھی اس کا پاؤنڈ بیج رہا ہے ڈالر بیج رہا ہے کچھ بھی بیج رہا ہے وہ آپ کے کنٹری کو مل رہے ہیں کیا آپ کے پاس آوریڈی ڈالر پڑھا نہیں ہوا اور اگر کو پاکستان اوورسیز پاکستانی پیسے بیج رہا ہے بیشہ کو پراپٹی کے لیے بیج رہا ہے فیملی ٹرمز کے لیے بیج رہا ہے تو اس کو فائدہ ہے اڈھٹا اس کو ریلیف دینے کی بجائے اس کو ریڈ کیا مل رہے ہیں یا بھی آ کے گورنمنٹ نے ریڈ سٹیبل کی ہیں پھر بھی چار پانچ روپے کی چونے مار جاتے ہیں گورنمنٹ کا ڈالر ریڈ جو ہے وہ ٹو ایٹی سمتنگ ہے اور جو اوپن مارکٹ کا ریڈ ہے وہ ٹو نائنٹی ہے اس وقت کبھی ٹو نائنٹی ون جا رہا ہے کبھی ٹو نائنٹی ٹو تک جا رہا ہے نائنٹی ون پوائنٹ ایٹی فائف تھا کل کا اگر آپ پرچیس کرنا چاہ رہے اور سل کرنا چاہ رہے تو ایک روپے کم کر لیں تو گورنمنٹ آپ پاکستان اس بات کو پتہ نہیں کب سمجھے گی کہ آپ جب تک اوور سیز پاکستانی کو سہولت نہیں دو گے امرانہان تھا نا امرانہان کی مزے کی چیز یہ تھی کہ اس نے اوور سیز پاکستانی کو اتنا ریلیف دیا تھا اتنا ریلیف دیا تھا اس وقت ہر پاکستانی جو تھا وہ پاکستان میں انویسٹ کرنا چاہ رہا تھا جو اوور سیز بیٹھا ہوا تھا لیکن یہ گورنمنٹ پتہ نہیں کیوں نہیں اس بات کو سمجھ پا رہی امرانہان نے فریلانسرز کو اتنا ریلیف دیا اس گورنمنٹ نے اس فریلانسرز کے اوپر ٹیکس لگا دیا اب بڑے کم لوگ جانتے ہیں اس کے اوپر ٹیکس ہے اب کافی لوگ کہیں گے کہ ہی ٹیکس دینا پڑتا ہے یہ ہے وہ ہے بڑے فضول سے کومنٹ کرتے ہیں لوگ پتہ ان کو ہوتا کچھ نہیں یار دیکھو ٹیکس نہیں بھی نہ کوئی آن لین کام کرنے والا دے رہا کیا مطلب وہ کمار ہے اور وہ ٹیکس نہیں دے رہا وہ پھر بھی ملک کو بہت فائدہ دے رہا ہے باہر سے پیسہ پاکستان لا نکھتے ٹیک ہے اور یہ جب یہ ٹیکس امپوز ہوا تھا تو میں نے بھی پوسٹ ڈالی کافی لوگوں نے بھی ڈالی جو پروٹیکس کرنے والے تھے وہ موسٹلی وہ تھے جو چھوٹے لیول پہ کام کر رہے تھے ان لوگوں نے سپورٹ دینا تھا گورمنٹ نے یہ وعدہ کیا دی ہم جو ہے نا آن لین انکم سے ٹیکس اٹھا رہے ہیں وہ انہوں نے ٹیکس اٹھایا نا وہ انہوں نے کہے کیا جو جس کی سلانہ ایک روڑ سے کم انکم ہے نا وہ اس کو ٹیکس جو ہے چھوڑ دیا اس کے اوپر جتنا بند ہے یعنی جو مین مین پاور ہیں ہی نا ان کو ان لوگوں نے ٹیکس امپوز کر دیا اب جو ایک سپورٹر تھا اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ریبیٹ ملتی ہوتی تھی ہر چیز کی ڈیفرنٹ ریبیٹ ہے جو میرا کام ہے اس پہ یادہ پرشنٹ ملتا تھا ریبیٹ پچھلے دو سال سے چیک ہی کیش نہیں ہو گئے دو سال پہلے ہوئے تھے کیش ان کے جن لوگوں نے رشوت دی پھر گورمنٹ نے اس پہ ایکشن لیا اور اس کو جو اینا ایلیمنیٹ کیا لیکن اس سال ایک روپیہ ریبیٹ کا نہیں ملا چیک پڑے پڑے ضائع ہو رہے ہیں یہ علاق ہے دیکھیں جی ملک کے علاق بہتر کرنے ہیں تو اپنا سسٹم کیپ کریں اورسیز پاکستانی کو اور جو آنلین کام کر رہا ہے اس کو ریلیف دیں کہ وہ اس کا دل کریں اب میں کافی چیزوں سے کئی بار اکتار جاتا ہوں ادھر کے سسٹم سے اکتار جاتا ہوں ادھر کی پولیس سے بڑا اکتار جاتا ہوں کہ گھر سے نکلنا ہے جدر جانا ہے کوئی نہ کوئی کہیں نہ کئی تنگی آ جاتی ہے آج بھی میرے ساتھ ایک انسیڈنٹ ہوا ہے کہ ناکے پہ میں ویڈیو بناتے بناتے چھوڑ گیا منکہ یار لوکیں کہ اس کا رونہ ہی نہیں ہتم ہوتے وہ ہی ملیٹا ہوا تھا پیچھے اور پولیس والے نے میرا دروازہ کھول دیا جس پہ میرا دل کیا کہ میں اس کا سر پھاڑ دوں کتے ہی طرح میں اس سے پڑ گیا وہاں پہ ایر وہ جو ہے انہوں نے اکھاڑ تو میرا کچھ سکتے نہیں تھے کیونکہ میں جب بھی گھر سے نکلتا ہوں میں اپنی ہر چیز لیگل اور پوری کر کے نکلتا ہوں کچھ کرنا پایا شرمندہ ہی اس کو ہونا پڑا بلیک پیپر گاڑی کے لگے ہو رہے تھے وہ اس میں چلو اتار لیا وہ ایک جگہ تھی میں جیدر وہاں تھا لیکن میری مجبوری ہے بھائی پرمیٹ آپ لوگ دے نہیں دے بلیک پیپر کا تیس چالیس ہزار رکھا رشوت لگتی ہے دو اٹائپ ہو چکے ہیں میرے پر میں بلیک پیپر کے بغیر گاڑی باہر نکال نہیں سکتا اور رشوت میں نے دے نہیں نہیں پھر میں نے کہا کرنا میں نے ایسی لگا کے مہنے تو یہ نظام کو اس سارے سسٹم کو کون چھیڑے جو چھیڑے گا وہ گندہ بھی ہوگا لیکن پاکستان کی کانو نہیں چلیئے یہ چیزیں بہت بہتر ہیں میں ایک چھوٹا سا بزنس مین اٹھ کے یہ باتیں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں ٹھیک ہو جائے پاکستان کے لارے ٹھیک ہو جائیں یہ سیاستدان ان کو پتہ نہیں ہے بات کیوں نہیں سمجھ جاتی ان کا جس چیز میں مفاد نہیں نہ وہ سسٹم پاکستان میں ٹھیک نہیں کیا جا سکتا تو میرا حال ہے کہ آپ اپنے مفادوں سے نکلیں اور پاکستان کی سوچیں ادر وائز جس کنٹری کے اندر آپ بھی اپنی سیاسی سرگرمیاں سار انجام دے رہے ہیں نا انہی پاکستانیوں نے آپ لوگ کو چھتر مار رہے ہیں اسی کے ساتھ جاز جاؤں گا آپ کا دوست آپ کا بھائی احمد سماک وہاں میں آ رہا ہے